بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اختدار دینا ہے یہ حل ہے مسئلے کا اور اس مسئلے کی طرف اب اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف اس راستے کی طرف بڑھا جا رہا ہے اور جیسے جیسے اس طرف اشارے مل رہے ہیں ویسے ہی جاتی عمرہ ہو مارل ٹاؤن ہو وزیراعظم ہاؤس ہو وزیراعلا ہاؤس ہو ان کے سب کے سب دیئے جو ہیں وہ گل ہوتے جا رہے ہیں بٹیاں بشتی جا رہی ہیں اور وزراء کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں سرکاری ارکان پریشان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں اب ان کے پاس کچھ اور تو ہے نہیں اور نون لیگ اپنے پرانے بیانیے کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں کامیاب ہو سکے گی کیونکہ پاکستان کی عوام نے بھی دیکھ لیا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا کہ ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان جیسا کوئی ناہل آدمی اور ناہل ٹولا کوئی ہو نہیں سکتا اب اس کا سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ گرنا ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ لہٰذا انہوں نے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو الگ بھی کرنا ہے اب اس میں کتنا ٹائم لگے گا زیادہ ٹائم کا کوئی مجھے چانس نظر نہیں آ رہا اور اس لیے اس کو زیتنا زیادہ ڈیلے کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ پاکستان کا نقصان ہوگا کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ڈاکٹر کیسر منگالی صاحب نے جو اندر کے آدمی تھے اور اقتدار کے ایوانوں سے تھے انہوں انہوں نے کل بھری پریس کانفرنس میں ساری دنیا کو بتا دیا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس میں ویل ہی نہیں ہے اس میں ان کی مرضی اور منشاہی شامل نہیں کوئی ان کا جذبہ ہی نہیں نہ ان کا کوئی ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کیا جائے انہوں نے واسع طور پر کہا کہ پاکستان جو ہے اندرونی طور پر پاکستان کی پوزیشن وہ دیوالیا ہو چکی ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی بھی لین دین کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ انہوں نے بیڈ گورننس بتائی اور اس ویل کی کمی بتائی جو کہ ہونی چاہیے اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہم نے ان کو سیجیسٹ کیا کہ جناب آپ یہ یہ اصلاحات ہیں یہ یہ ریفارمز ہیں یہ بیمار اداری ہیں ان کو بند کریں انہوں نے بند کرنے کے بجائے اور گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین پر شوری چلا دی اور ہم نے یہ سفارش نہیں کی تھی ہم نے سفارش کی تھی بڑے بڑے مگرمچوں کو فارق کیا جائے اور پھر یہ کہ بہت سارے ایسے محکمیں بند کر دیا جائیں جو سوائے اس کے قومی خزانے پر بوجھ ہیں اور عیاشیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان محکموں کو بھی بند کرنے کے بجائے کیا کیا گیا ان محکموں کو دوسرے محکموں میں زم کر دیا گیا یعنی کہ کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین پر چھوری چلا دی گئے اب سوال ہے اس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے سامنے حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے اور اب ایک معاہدہ سامنے آ رہا ہے جس کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کو فارق نہیں کیا جائے گا اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند نہیں کیا جائے گا کیونکہ جو ریڈ زون میں اور اسلام آباد میں احتجاج ہو رہا ہے اور یہ واحد یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن واحد ادارہ تھا جہاں سے کچھ قدرے تھوڑا سا ریلیف مل جاتا تھا جو کم آمدنی والے لوگ ہیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر اور وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کوششیں کی جا رہی ہیں ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں دوسری طرف تند و تیز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ بات ہوگی تو صرف اور صرف جنرل آسم منیر اور ملٹی لیڈرشپ سے ہوگی اور کل قومی اسمبلی میں ایک اور بات بھی ہوئی اور وہ تھی محمود خان اچکزائی صاحب اور خاجہ آصف صاحب کی جو ہے نوک جھونک اور اس نوک جھونک میں محمود خان اچکزائی صاحب نے کافی اچھے طریقے سے خاجہ صاحب کی بولتی بند کی کیونکہ جب سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے ہو چکے ہیں اور یہ رابطے ہوئے ہیں علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختوں خان کے ذریعے اور کچھ نہ کچھ باتیت آگے بڑھ رہی ہے تب سے لے کے اب تک مسلم دیگ نواز بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے اور اسی لیے وہ اب اس چیز کو ملائن کر رہی ہے اور اب وہ اس کا روخ انور جو ہے وہ فوجی قیادت کی طرف سے ہے خاجہ صاحب نے کل قومی اسمبلی میں ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ چلے گئے ہیں آپ کے پاشا صاحب جنرل پاشا بھی چلے گئے جنرل بازوائی بھی چلے گئے جنرل فیل بھی چلے گئے تو یہ تو ان کو تو وہ گود مس کر رہے ہیں اور موجودہ جو فوجی قیادت ہے وہ ان سے یہ این آر او مانگ رہے ہیں یہ بات انہوں نے کہی اور عمران خان صاحب نے واضح طور پر کل بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں بلکہ این آر او نہیں مذاکرات نہیں اور مفہمت نہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو اور جو جس کا جائز رول ہے آئین کے تحت وہ اس رول کو ادا کرے جو فوج کا رول ہے وہ فوج ادا کرے جو جیوٹیشیری کا رول ہے جو جیوٹیشیری ادا کرے اور اداروں کو مستحقم کیا جائے سسٹم کو مضبوط کیا جائے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے گا تو معاملات آگے بڑھیں گے تو خاجہ آسد صاحب کی اس بات کا جواب اچکزئی صاحب نے دینا چاہا لیکن اچکزئی صاحب نے جواب پہلے تو سپیکر ان کو نہیں دے رہے تھے موقع نہیں دے رہے تھے بولنے کا محمود خان اچکزئی صاحب کو حالانکہ سینئر موست ہیں اور ان کو بھائی بھائی کرتے رہتے ہیں ادر وائز ان کو بہت خاجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ محمود اچکزئی بھائی سے بات کر لیں بڑے بھائی ہیں یہ بتا دیں کہ کن سے مذاکرات کرنے ہم سے تو مذاکرات نہیں کرنے تو پھر کس سے کریں گے کیا یہ فوج کی گود میں جا کے بیٹھیں گے اس طرح کی باتیں ہوئیں تو بہرحال کل جو پھر اچکزئی صاحب نے جواب دیا کہ جناب گود تو کسی نے بھی نہیں چھوڑی گود تو آپ کی بھی تھی اور گود باقیوں کی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کل کہا اچکزئی صاحب نے بھی کہ معاملہ جو ہے وہ انہوں نے ریفر کر دیا آرمی چیف کی طرف ہی انہوں نے کہا جہاں آسم منیو صاحب کو آرمی چیف کو اور سب کو ایک نیس پہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ جو خطرناک ترین صورتحال ہے نوامان کے حوالے سے دیکھیں اور وہ صورتحال بلکل بھی مختلف نہیں انیس سو ستر اکتر سے کیونکہ وہاں پہ ریٹ آف دا سٹیٹ اور ریٹ آف دا گارمن ختم ہو چکی ہے اور یہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت اچھی طرح اس بات کو جانتی ہے بہرحال کل ایک دیکھتے ہیں کہ اس طرف معاملات کو کیسے بڑھائے جائے گا لیکن چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور ایک امپورٹن ڈے ہے چھ ستمبر کا کیونکہ عمران خان اور بوشرا بی بی کے اخلاف جو نیا توشہ خانہ ریفرنس ہے توشہ خانہ فور کہہ لیں اب اس میں خاص زمانت بعدس گرک تاریخ اس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اور اقصاب عدالت کے جج جعوید رانا جو ہے ناصر جعوید رانا وہ اڑیالہ جیل میں کر رہے ہیں اور عمران خان اور بوشرا بی بی کے وقیل سلمان سفتر انتظار پچوتا اور خالد یوسف چودری کل عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے دلائل دیئے اور نیب کے پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر آباسی عمر مدید بھی وہاں پہ موجود تھے اور عمران خان صاحب اور بوشرا بی بی بھی ادا کمرہ عدالت میں موجود تھے نہیں ان کو بھی لائے گیا تھا اور سلمان سفتر صاحب نے آرگومنٹس دیئے دلائل دیئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بوشرا بی بی کلا توشہ خانہ کا جو نیا ریفرنس ہے وہ پہلے ریفرنس جیسا ہی ہے اور یہ توشہ خانہ فور چل رہا ہے کیونکہ پہلا توشہ خانہ پہلے سزادی الیکشن کمیشن نے پھر سزادی ہمائیوں دلاور نے پھر سزادی ادالت کے جد محمد بشیر صاحب نے اور اب یہ ایک اور کیس آگیا ہے دستاویدات سے ثابت ہو سکتا ہے کہ نیا ریفرنس پہلے ریفرنس سے مشابہ رکھتا ہے یا نہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا اور نیب پروسیکیوٹر نے توشہ خانہ کے پرانے ریفرنس کا جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست تھی تاکہ اس کو لنگر آن کیا جائے عدالت میں فریقین کے دلائل سننے اور دلائل سننے کے بعد نیب کی درخواست مسترد کر دی جو انہوں نے کی تھی کہ جوڈیشل ریکارڈ طلب کیا جائے نیب نے کل یہ درخواست مسترد کر دی ہے اور عمران خان اور دشرا بی بی کی توشہ خانہ نئے ریفرنس میں زمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر اعتماد چھ ستمبر تک ملتوی کر دی اور چھ ستمبر کو اب دوبارہ سمات ہوگی اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ آٹھ ستمبر کو جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اور چھ ستمبر کو درخواست دمانت ہوگی توشہ خانہ ریفرنس کے اندر بعد از گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور بشا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں سولہ ستمبر تک توسی بھی کر دی گئی ہے تو یہ جو معاملہ جی یہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کی زمانت چھ ستہ تاریخ کو ہو جاتی ہے چھ ستہ تاریخ کو اگر ان کی زمانت منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی اور مقدمہ ایسا نہیں ہے جس میں ان کو گرفتار رکھا جا سکے اور اس لیے جی چھ ستمبر جو ہے وہ کافی امپورٹن ڈے ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اب پھردر کیا ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے دوسری جانے آہ نو مئی والا معاملہ جو ہے جی اس میں آہ نو مئی کے مقدمات اور پھر جنرل فیض حمید کی آہ گرفتاری یہ آہ اس معاملے میں کچھ ایک امپورٹن ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اور اس میں جنرل فیض صاحب کو آہ کہاں رکھا گیا ہے یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ شاید راول پنڈی میں نہیں ہیں کیونکہ ان کی فیملی نے اپروچ کیا جنرل فیض سے گرفتار جنرل فیض سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی فیملی نے لیکن ان کی ملاقات آخری اطلاع تک نہیں کروائی گئی اور وہ گئے ہیں انتظار کرتے رہے ہیں انتظار کروائی گیا لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی البتہ یہ بتایا گیا کہ جنرل فیض صاحب بلکل خیریوں سے ہیں آپ فکر نہ کریں لیکن دوسری جانب ایک اور کام ہوا ہے جی اور وہ ہوا ہے کہ جو ڈیپٹی سٹوپیڈنٹ جیل محمد اکرم جن کو اٹھایا گیا ہے جو کہ لا پتہ ہیں اور ابھی تک وہ بازیاب نہیں ہوئے اور سلام آباد ہائی کوٹ میں پنڈی ہائی کوٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست بھی دائر ہوئی ہوئی ہے لیکن ان کو ان کی بازیابی سے متعلق کوئی خبر نہیں دی جا رہی اور تمام انٹیلیجنسی دارے جو ہیں ملٹری دارے وہ اپنے آپ کو کہہ چکے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں اب ایک اور ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے کہ محکمہ جیل خان اجات نے سابق ڈیپٹری سوپیڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کے خلاف مئی دو ہزار چوبیس میں اڈیالا جیل کے حسابتال میں دو قیدیوں کی حلاقت اور ایک کے زخمی ہونے کے معاملے کی انکواری انہیں گری کی جا رہی تھی اور انکواری کے دوران ڈیپٹری سوپیڈنٹ چھے اہتداروں کو قصوروار قرار دے گیا ہے اور قانونی پہلوں اور قوائد کو مدد نظر رکھتے ہوئے سابق ڈیپٹری سوپیڈنٹ کو نوکری سے فارق کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے لاپتہ سابق ڈیپٹری سوپیڈنٹ اڈیالا جیل محمد اکرم کو سات روز میں جواب جمع کروانے کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے ہم اب یہ دیکھیں کہ اس کو اٹھایا گیا سرکاری گھر سے اٹھایا گیا جیل کے اندر سے اٹھایا گیا اور اس کے بعد ان کے فون نمبر سے رابطہ بھی کروایا گیا اس کے بعد پھر ان کے گھر میں دوبارہ ان کی اہلیہ ان کے بچوں کو ہتنگ کرنے کے لیے ان کے گھر میں ریڈ کیا گیا اور پھر ان کے گھر کا جو گھٹر ہے وہ بھی اکھاڑا گیا یہ سب کچھ کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ خبردار اگر آپ نے عدالت سے رجوع کیا تو ایسا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور عدالت کے ہم پابند نہیں ہیں یہ بھی ان کو کہا گیا اور اب جو ہے وہ ان کے خلاف یہ کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کو نوڈس جاری کر دیا گیا وہ ہیں ہی لا پتہ جب ہیں ہی آپ کے تو وہ کیا چھے دن کے سات دن کے اندر اندر کیا جواب دیں گے تو بھارہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیویلمنٹ اور اس کا مقصد صرف واضح ہے جی اور کہ محمد اکرم صاحب وہ وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی شاید انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ کسی بھی صورت میں وعدہ ماف گواہ بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اسی لئے متعلقہ جیل میں ہی ایک احسدار نے بتایا کہ متعلقہ جیل میں ہی موجود نہیں تو اس کا سرکاری گھر بھی خالی کروانا قوائد کے مطابق ہے اور ان کا گھر بھی خالی کروایا جا رہا ہے اور ان سے جو ہے باقی سہولتیں بھی واپس لی جا رہی ہیں ان بچارے فیملی کو بے گھر بھی کیا جا رہا ہے ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس سب پیہیڈنٹ ہیں اور باقی ان کے بچے بھی موجود ہیں جی تو ان سب کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے جبکہ لہور ہائی کوٹ راول پینڈی بینچ نے اڑیال آجیر کے سابق ڈیپٹری سوپیڈنٹ کی درخواست پر تھانہ سدر بیرونی پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے وضاحت طلب کی تھی جواب طلب کیا تھا کہ وہ ہیں کہاں تو یہ ہے صورتحال چودہ اگست سے ان کو اٹھایا گیا جی جب سے جنرل فیض صاحب کو اٹھایا گیا اس کے بعد ہی ان کو اٹھایا گیا اور ابھی تک کوئی ایف آئی آدھ بھی درج نہیں ہوئی تو یہ سیچویشن چل رہی ہے لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے بہرحال اگلے دو چار دن کافی امپورٹنٹ ہے آٹھ ستمبر سے پہلے پہلے کیا ہونا ہے اور کس طرف حالات و واقعات کو جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اجازت دیدئے اللہ حافظ